اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے ٹیک ٹاک ہوں گے ڈیر سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم بی اس سن سیکنڈ سیمیسٹر کے سبجیکٹ فنڈیمنٹل آف نرسنگ کے یونٹ نمبر تری جو کہ ہمارے ساتھ سلف کنسپٹ اور سلف پرسیپشن ہے اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ڈیر سٹوڈنٹ یہ یونٹ جو ہے بہت زیادہ کنسپٹشل ہے اور ایم سی کیوز کے حوالے سے تھوڑا بہت امپورٹنٹ بھی ہے تو اس لیے اس لیکچر کو غور سے سنیں انڈرسٹین کرنے کی کوشش کریں اور اپنے کنسپٹ کو کلیر کرنے کی کوشش کریں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نئے لیکچرز کی ڈوٹفیکیشن آپ دوستوں کو ٹائم پر ملتی رہے تو ڈیر سٹوڈنٹ جیسے کہ آپ سب دوستوں کو پتا ہے کہ یونٹ نمبر تری جو ہے یہ ہمارے ساتھ سلف کنسپٹ ہے سلف کسے کہتا ہے سلف سے مراد اپنا آپ ٹھیک ہے اپنا آپ یا اپنے بارے میں ہم جب بات کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں سلف ٹھیک ہے سو کنسپٹ سے مراد کیا ہے کنسپٹ سے مراد آپ کی جو سوچ ہوتی ہے سلف کنسپٹ سے مراد اپنے بارے میں آپ کی جو سوچ ہوتی ہے اپنے بارے میں آپ کا جو نظریہ ہوتا ہے یا آپ کے جو خیالات ہوتے ہیں اپنے بارے میں تو اس کو کہتے ہیں سلف کنسپٹ ٹھیک ہے آپ کے اپنے بارے میں جو خیالات ہوتے ہیں ویو سے مراد خیالات یا نظریہ یا جو سوچ ہوتی ہے ٹھیک ہے اپنے بارے میں تو اس کو کہتے ہیں سلف کنسپٹ ٹھیک ہے دہ انٹائر پچر جو کہ آپ کو جو ہے آپ کے بارے میں جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں جتنی بھی فیکٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہے کون بتاتی ہے سلف کنسپٹ آپ کو آپ کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں سلف کنسپٹ اس کو آگے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے یہ تھوڑا سا اورویو دینا تھا آپ کو ٹھیک ہے سو ڈیر سٹوینٹس اس یونٹ کے اوبجیکٹیوز ہمارے ساتھ موجود ہے جس میں ہم مندرجزیل ٹاپکس پر ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم ڈیفائن کریں گے سلف پرسیپشن یا سلف کنسپٹ پیٹرن کو ٹھیک ہے کہ سلف پرسیپشن کسی کہتے ہیں یا سلف کنسپٹ پیٹرن سے کیا مراد ہے اس کے بعد پھر ہم ڈسکرائب کریں گے فانکشن آف سلف ایند سلف کنسپٹ سلف اور سلف کنسپٹ کے جتنے بھی فانکشنز ہیں ٹھیک ہے جتنے بھی ایڈوانٹیجز ہیں اس پر ہم بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈسکرس کریں گے کہ کیسے سلف کنسپٹ کو ہم ڈیولپٹ کر سکتے ہیں اپنے پوری زندگی کے دوران تھی کہ کس طرح سے ہم سلف کنسپٹ کو ڈیولپٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم ڈسکرس کریں گے ان فیکٹرز کو جو کہ سلف کنسپٹ پر اثر انداز ہوتی ہے اس کے علاوہ ہم ایڈنٹیفائی کریں گے منیفیسٹیشن آف الٹر سلف کنسپٹ جب آپ کے سلف کنسپٹ یا آپ کے اپنے بارے میں جو سوچ ہوتی ہے تو اس سوچ میں جو تبدیلیہ آتی ہے جو چینجز آتے ہیں تو اس چینجز کے جو علامات ہیں اس علامات پر ہم بات کریں گے منیفیسٹیشن سے مراد سائنس سیپٹمز ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم اپلائی کریں گے نرسنگ پروسس کو فار اپ پرسن ویڈ الٹر سلف کنسپٹ اس بندے پر ہم نرسنگ پروسس کو اپلائی کریں گے جس کا اپنے بارے میں جو نظریہ ہوتا ہے اس میں تبدیلی آئے ہوئی ہوتی ہے وہ ابنورمل ہوا ہوتا ہے تو اس پر ہم نرسنگ پروسس کو کس طرح سے اپلائی کریں گے اس کو آج ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو ڈیر سٹورنٹ سب سے پہلے ہم بات کریں گے سیلف کنسپٹ کی سیلف کنسپٹ کی میں نے سٹارٹ میں آپ کو تھوڑا سا اوورویو دیا تھا سیلف کنسپٹ سے مراد سیلف کنسپٹ جو ہے یہ بیسیکلی دو الفاظ سے مل کر بنا ہوا ہے پہلا جو وڈ ہے وہ ہمارے ساتھ کیا ہے پہلا وڈ جو ہے وہ ہمارے ساتھ سیلف ہے سیلف سے مراد اپنا آپ بزاتے خود ٹھیک ہے اس کو کہتے ہے سیلف جبکہ کنسپٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ کی جو سوچ ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کیا سوچتے ہیں آپ کے جو خیالات ہوتے ہیں آپ کے جو نظریے ہوتے ہیں تو اس کو ہم کنسپٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے سیلف کنسپٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ کا اپنے بارے میں جو خیالات ہوتے ہیں اپنے بارے میں جو جذبات ہوتے ہیں اپنے بارے میں جو احساسات ہوتے ہیں اپنے بارے میں جو نظریات ہوتے ہیں جس میں آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ اچھا سمجھتے ہیں یا اپنے پروپٹیز کو جو ہے بہت زیادہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ مجھ میں یہ خصوصیات موجود ہے اس طرح کے کام میں کر ستا ہوں اس طرح کے کام میرے لیے آسان ہے اور اپنے آپ کو آپ ڈیفائن کرتے ہیں اپنے پروپٹیز کو ڈیفائن کرتے ہیں تو اس سب چیزوں کو کیا کہتے ہیں ان سب چیزوں کو collectively کہتے ہیں self concept سو self concept is an individual identity self concept جو ہے یہ ایک بندے کی جو ہے اپنی identity ہوتی ہے about how one thinks about himself اور herself جس میں ایک بندہ جو ہے وہ اپنے بارے میں کیسی سوچتا ہے اپنے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں کہ اپنے آپ کو وہ کیسی سمجھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں self concept it means how one thinks اور how one feel about himself اور herself اس کا مطلب یہ ہے کہ کس طرح سے ایک بندہ جو ہے وہ اپنے بارے میں سوچتا ہے یا اپنے بارے میں اس کے کیا خیالات ہیں کیا جذبات ہے کیا احساسات ہے تو اس کو کہتے ہیں self concept self concept is one mental image of oneself self concept is the way we picture our self including our traits and values self concept یہ ایک ایسا process ہے جس میں انسان جو ہے وہ اپنے بارے میں ایک ذہنی طور پر ایک نقشہ بناتا ہے جس میں وہ اپنے ٹریڈ سے مراد اپنے جتنے بھی خصوصیات ہے اس کو انکلوٹ کرتا ہے اس کے بارے میں سوچتا ہے اور اس طرح سے اس کے لیے جتنی بھی چیزیں اہمیت رکھتی ہے اس کے نظر میں جتنی بھی چیزوں کی اہمیت ہے تو اس کے بارے میں وہ جو ہے کیا کرتا ہے سوچتا ہے تو اس پورے process کو کیا کہتے ہیں اس پورے process کو self concept کہتے ہیں امید کرتا ہوں اس کی سمجھ آپ دوستوں کو آگئی ہوگی اب بات کرتے ہیں self perception کی self concept یا self perception دونوں ہی ایک چیز ہے پرسپشن سے مراد یہ ہے کہ آپ کس طرح سے چیزوں کو perceive کرتے ہیں so the set of believes that we hold about who we are is called self concept مطلب آپ اپنے بارے میں جو سوچتے ہیں اپنے بارے میں آپ کے جتنے بھی believes ہوتے ہیں believes سے مراد یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھ میں یہی خصوصیات موجود ہیں کہ میں اس طرح سے کر سکتا ہوں میرے لیے ہر کام یہ آسان ہے مجھے کوئی نئی حراسط تھا میں ہر کام میں پرفیکٹ ہوتا ہوں تو یہ آپ کے believes ہے تو یہ بہت ساری باتیں جو ہے مل کر ایک believes کا exit بناتی ہے تو set of believes جو کہ آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہاں یہ چیزیں مجھ میں موجود ہیں تو اس کو کہتے ہیں self concept it can also be defined as the sum total of an individual believe about his her own personal attribute مطلب ایک شخص نے جتنی بھی خصوصیات موجود ہیں جتنی بھی properties اس میں موجود ہیں اس کو totally ملا کر اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم self concept کہتے ہیں it is basically the individual image of the kind of person he or she is self concept کیا ہے self concept اصل میں ایک بندہ حقیقت میں کیسا ہے یا ایک بندی جو ہے وہ حقیقت میں کیسی ہے کس قسم کی بندی ہے یا کس قسم کا بندہ ہے تو اس کا اپنے بارے میں جو image ہوتی ہے اپنے بارے میں جو خیالات ہوتے ہیں تو اس کو ہم self concept کہتے ہیں specially include in this art the awareness of being what i am and the awareness of function what i can do ڈیر سٹوڈنٹس یہاں پر یہ بات بھی understand کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب آپ اپنے بارے میں aware ہو جاتے ہیں جب آپ اپنے بارے میں جو ہے ہر چیز سے aware ہو جاتے ہیں اور آپ نے جتنے بھی خصوصیات ہے اس سے آپ aware ہو جاتے ہیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں مجھ میں یہ خصوصیات موجود ہے اور یہ خصوصیات جو ہے مجھ میں موجود نہیں ہے تو پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں کیا ہوں میں کون ہوں اور میں کیا کیا کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو self concept کا ایک بنیادی function یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے آپ اپنے آپ کو پیچان لیتے ہیں اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میں کیا کیا کام کر سکتا ہوں کون کون سے کام کرنے کی صلاحیتیں مجھ میں موجود ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک بنیادی function ہے self concept کا یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ terms use ہوئے ہیں تو ان terms کو ہم briefly جو ہے define کریں گے understand کرنے کی کوشش کریں گے بہت ہی conceptual term ہے اس لیے اس کو آپ غور سے سنیں ٹھیک ہے جو میں care رہا ہوں سب سے پہلے بات کریں گے perception کی perception کسے کہتے ہیں perception سے مراد perceive کرنا چیزوں کو understand کرنا چیزوں کو سمجھنا ٹھیک ہے کس چیز کے ذریعے سمجھنا اپنے senses کے ذریعے جیسے کہ آپ سب دوستوں کو پتا ہے کہ انسان جو ہے انسان میں ہواسے خمسہ جو ہے پانچ ہواسے خمسہ ہے دیکھنے کی صلاحیت ٹھیک ہے سننے کی صلاحیت ٹھیک ہے سوننے کی صلاحیت ٹھیک ہے ٹیس کرنے کی صلاحیت اور اسی طرح سے ٹچ کرنے کی صلاحیت یہ پانچ senses جو ہے یہ ہیومنز میں موجود ہے ٹھیک ہے اپنے senses کے ذریعے جو کہ میں نے آپ کو ہواسے خمسہ ابھی بتائے اپنے senses کے ذریعے جب آپ میں یہ صلاحیت آ جاتی ہے یا آپ میں یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ آپ اپنے senses کے ذریعے چیزوں کو دیکھتے ہیں اس کو سنتے ہیں اور آپ ان چیزوں سے بخبر ہو جاتے ہیں تو اس قسم کی صلاحیت کو کیا کہتے ہیں اس قسم کی صلاحیت کو perception کہتے ہیں مطلب اپنے senses کے ذریعے آپ چیزوں کو understand کرتے ہیں چیزوں کو observe کرتے ہیں چیزوں کو سنتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں perception پھر اس کے بعد ہم آئے ساتھ جو دوسرا term آتا ہے وہ ہے self perception self perception سے مراد اپنے بارے میں آپ چیزوں کو سنتے ہیں یا اپنے بارے میں آپ باتوں کو سنتے ہیں لوگوں کی باتیں جو ہے سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ اپنے آپ کو جو ہے دیکھتے ہیں اپنے آپ کو understand کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں self perception is one self concept self knowledge self esteem and self assessment in order to define one self schema ٹھیک ہے self perception یہ اصل میں ہمیں ساتھ ایک ایسا process ہے جس میں ہم اپنی self assessment کرتے ہیں self assessment سے مراد یہ ہے اپنے آپ کو assess کرتے ہیں اپنے آپ کو check کرتے ہیں اور ظاہری بات ہے جب ہم اپنے آپ کو check کرتے ہیں تو پھر اس میں ہم اپنی knowledge کو بھی check کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کتنی knowledge جو ہے موجود ہے ہمیں کتنی چیزوں کے بارے میں پتا ہے ہمیں کون کون سی چیزوں کے بارے میں پتا ہے اس کو ہم assess کرتے ہیں اس کی ہم assessment کرتے ہیں اس طرح سے ہمارے self esteem مطلب self esteem سے مراد یہ ہے ہر انسان کی اپنی ایک عزت نفس ہوتی ہے اپنی self respect ہوتی ہے اس کو ہم check کرتے ہیں کہ میں کتنا respectable ہوں ایک society میں لوگوں کی نظروں میں میری کتنی respect ہے میری کتنی اہمیت ہے اس کو ہم check کرتے ہیں self assessment میں ٹھیک ہے تو ان سب چیزوں کو check کر کے ہر بندہ جو ہے وہ اپنا ایک نقشہ بنا لیتا ہے جس کو ہم self schema کہتے ہیں ٹھیک ہے self schema سے مراد اپنا ایک نقشہ بنا دینا جس میں آپ اپنے بارے میں تمام باتوں کو جو ہے اس کو mention کر لیتے ہیں تو اس پورے process کو کیا کہتے ہیں اس پورے process کو self perception کہتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ تیسرا جو term use ہوا ہے وہ ہے self schema self schema سے کیا مراد ہے self schema سے مراد to the believes and idea people have about themselves لوگوں کا اپنے بارے میں جو سوچ ہوتی ہے اپنے بارے میں جو خیالات ہوتے ہیں اور اپنے بارے میں جو believes ہوتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو self schema کہتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو start میں ہی ایک example بتایا تھا کہ ایک بندہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ میں یہ یہ خصوصیات موجود ہے میں اس طرح سے کر سکتا ہوں میں ہر کام کو بہ آسانی سے کر سکتا ہوں ہر کام کو جو ہے میں perfectionism کے ساتھ کرتا ہوں ہر کام کو جو ہے میں time پر مکمل کرتا ہوں میں کوئی کام ادورہ نہیں چھوڑتا ٹھیک ہے تو یہ خصوصیات ہے اور ان خصوصیات کے بارے میں ایک بندے کو جو ہے یہ پورا جو ہے یقین ہے پورا وہ جو ہے پر اعتماد ہے کہ ہاں میں یہ کام اس طرح سے کر سکتا ہوں تو یہ اس کے believes ہے ٹھیک ہے تو اپنے بارے میں ایک بندے کے جو believes ہوتے ہیں جو خیالات ہوتے ہیں تو اس کو اصل میں کہتے ہیں self came ٹھیک ہے اس کے بعد self concept کا میں نے آپ کو بہت start میں ہی بتایا تھا کہ self concept کسے کہتے ہیں is a reflection of the reactions of other towards an individual sorry self concept سے مراد وہی بات ہے جو کہ میں نے آپ کو کہیں کہ ایک کہ لوگوں کا جو ہے ایک دوسرے بندے کے بارے میں کیا خیالات ہیں ٹھیک ہے کیا احساسات ہے کیا سوچ ہے تو اس کو کہتے ہیں self concept یا میں کہتا ہوں کہ میں بہت زیادہ اچھا ہوں اور لوگوں کی نظر میں بھی میں بہت زیادہ اچھا ہوں تو اپنے بارے میں میرے یہ خیالات ہیں ٹھیک ہے یہ believes ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو self concept کہتے ہیں ٹھیک ہے Dear students مزید آگے بڑھتے ہیں the role of the self self کا کیا کردار ہوتا ہے self a person essential being that distinguishes them from other ٹھیک ہے self جو ہے یہ ایک بہت ہی important چیز ہے بہت ہی ضروری چیز ہوتا ہے جو کہ ہر انسان کو دوسرے انسان سے جو ہے مختلف کرتی ہے اور یہ بات تو آپ سب دوستوں کو پتا ہے کہ ہر انسان کی جو سوچ ہے وہ دوسرے انسان سے مختلف ہوتی ہے اور ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کی جو سوچ ہے وہ بلکل ایک دوسرے سے ملتے جلتی ہو specially considered as the object of introspection ٹھیک ہے جس میں خاص طور پر ہم جو ہے چیزوں کے بارے میں اس کی جو خیالات ہوتے ہیں اس کے جو جذبات ہوتے ہیں یا وہ چیزوں کے بارے میں کس طرح سے سوچتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں introspection تو ہر انسان کی جو سوچ ہوتی ہے ٹھیک ہے جو خیالات ہوتے ہیں مختلف چیزوں کے بارے میں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں ٹھیک ہے capacity for self reflection is necessary for self understanding اسی طرح سے اپنے آپ کو understand کرنے کے لیے اپنے آپ کے لیے اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ آپ میں یہ صلاحیت موجود ہو کہ آپ self reflection کر سکتے ہو اپنے آپ کو define کر سکتے ہو اپنے خصوصیات کو define کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ کو اپنے خصوصیات کے بارے میں پتا ہو جب آپ کو اپنے خصوصیات کے بارے میں پتا ہوگا آپ کو اپنے trades کے بارے میں پتا ہوگا تو پھر آپ کو اپنا آپ understand کرنے کے لیے اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے جو ہے پھر زیادہ محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ آپ آسانی سے پھر اپنے آپ کو define کر سکیں گے اور کسی بھی قسم کے decision کو کرنے میں پھر آپ کو آسانی ہوگی کیونکہ کیونکہ آپ کو already پتا ہوگا کہ ہاں مجھ میں یہ خصوصیات موجود ہیں اور میں اس طرح کے task کر سکتا ہوں complete کر سکتا ہوں بغیر کسی مشکل کے بغیر کسی difficulty کے ٹھیک ہے تو اس لیے اپنے آپ کو understand کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ میں یہ صلاحیت موجود ہو کہ آپ self reflection کر سکتے ہو اپنے آپ کو define کر سکتے ہو تو dear students یہاں پر ہمارے ساتھ self reflection بھی دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ہمارے ساتھ private ہوتا ہے private سے مراد جو آپ کے اندرونی جذبات آپ کے جو اندرونی احساسات ہوتے ہیں اندرونی خیالات ہوتے ہیں تو اس کو ہم private یا inner self کہتے ہیں اور ایک ہمارے ساتھ public self ہوتا ہے public self سے مراد یہ ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں جس طرح سے سوچتے ہیں تو بلکل لوگوں کی سوچ کے مطابق آپ اپنے آپ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کس طرح سے آپ اپنے آپ کو لوگوں کی سوچ کے مطابق کر ستے ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہے آپ کے ساتھ agree کرتے ہو آپ کو جو ہے accept کرتے ہو آپ کو جو ہے society میں ایک status دے ستے ہو یا آپ کی society میں ایک status جو ہے اس سے بنتی ہو اور بن چکی ہو ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم public یا outer self کہتے ہیں ٹھیک ہے the a b c of the self self کے a b c کیا ہے تو a stand for effective aspect b stand for behavioral aspect and c stand for cognitive aspect تو ہمارے ساتھ self کے بہت سارے اقسام ہیں جس میں جو major اقسام ہیں self concept کے وہ 3 ہے جس میں پہلے نمبر پر ہمارے ساتھ cognitive aspect ہے cognitive aspect سے مراد جتنے بھی brain سے related یا جتنی بھی mental properties سے related باتیں ہوتی ہیں تو اس کو ہم cognitive aspect میں کیا کرتے ہیں discuss کرتے ہیں cognition میں اس کو ہم include کرتے ہیں ٹھیک جیسے جیسے thinking ہو گئی decision making ہو گئی reasoning ہو گئی ٹھیک کہ اس طرح سے مختلف باتیں ہو گئی جیسے کہ communication ہو گئی تو یہ cognitive aspect میں آتی ہے اس کے علاوہ behavioral aspect میں یہ آتا ہے کہ کس طرح سے آپ لوگوں کے ساتھ behave کرتے ہیں کس طرح سے آپ لوگوں کے ساتھ interaction رکھتے ہیں لوگوں کے ساتھ آپ کی بات چیت کیسے ہے کس ٹون میں آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہے کس طریقے سے جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے ہے تو یہ ساری باتیں behavioral aspect میں آتی ہے جبکہ جو effective aspect ہے effective aspect سے مراد یہ ہے کہ آپ کی باتوں کا یا آپ کے ہونے نہ ہونے کا دوسری لوگوں پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہے یا لوگوں کی باتوں کا آپ پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہے ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہے effective aspect cognitive aspect جو کہ self schema ہے cognitive aspect کو آپ self schema بھی کہہ سکتے ہے self schema آپ اس لئے کہہ سکتے ہے کیونکہ اس میں آپ ذہنی طور پر اپنا نقشہ بناتے ہے اور اس نقشی کے مطابق آپ اپنے آپ کو define کرتے ہے اپنے آپ explain کرتے ہے آپ اپنے properties کو define کرتے ہے explain کرتے ہے اور اپنے properties کو اس کو sum کر کے اس کو aid کر کے آپ اپنا ایک مکمل نقشہ بناتے ہے جس کی وجہ سے cognitive aspect کو self schema بھی کہتے ہے self schema are cognitive generalization about the self derived from past experience that organize and guide the processing of self information self schema جو ہے اصل میں cognitive generalization آتی ہے اپنے بارے میں آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہے آپ کے خیالات کیا ہے آپ کس طرح سے سوچتے ہیں اپنے بارے میں تو یہ آپ کی cognitive generalization میں آتی ہے جو کہ usually آپ نے past میں جتنے بھی experience کیے ہوتے ہے past جس کی وجہ سے جو ہے آپ پھر اس کو کیا کرتے ہیں mentary طور پر ان past experience کو آپ نے organize کیا ہوتا ہے اور پھر اس جو past experience سے آپ نے جتنے بھی information کو carry کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس information کو آپ نے as a guide کے طور پر use کیا ہوتا ہے اور پھر اس سکیمہ بناتے ہے کہ مجھ میں کون سی بات موجود ہے کون سی خصوصیات مجھ میں موجود ہیں میری جو thinking abilities ہے وہ کیسی ہے decision making میں میں کیسا ہوں ٹھیک ہے اور communication process میری کیسی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کی cognitive aspect میں آ جاتی ہے how do we come to know develop a self concept and maintain a stable sense of identity ٹھیک ہے اور کس طرح سے میں اپنی self concept کو develop کر ستا ہوں کس طرح سے میں اپنے جو senses ہے اس کو stable رکھ ستا ہوں جس کے ذریعے جو ہے میری شناخت ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم cognitive aspect میں کیا کرتے ہے اس کو دیکھتے ہے اس کو ہم discuss کرتے ہے اس پر ہم thinking کرتے ہے ٹھیک ہے سوچ بچار کرتے ہے اس کے بعد ہمارے ساتھ جو دوسرا aspect آتا ہے self concept کا وہ effective or evaluative aspect or self esteem effective evaluative aspect or self esteem سے مراد یہ ہے کہ آپ کی جو عزت ہے آپ کی جو self esteem سے مراد آپ کی خود داری ہے وہ کیس ہے self esteem reflects the perceived difference between an individual actual self concept and some ideal self image ٹھیک ہے self esteem میں self esteem کے ذریعے usually لوگ کیا کرتے ہے usually لوگ یہ perceive کرتے ہے کہ ایک بندہ جو ہے اس کی جو actual self concept ہے کہ وہ اپنے بارے میں کس طرح سے سوچ تا ہے ٹھیک کہ میں کیا ہوں ٹھیک ہے وہ اصل میں وہ کیا سوچ تے ہے کہ میں اصل میں کیسا ہوں یا مجھے کیسا بننا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ اصل میں جو evaluative aspect ہے یا self esteem ہے تو self esteem میں اس طرح کی جو thinking ہے individual جو ہے وہ کرتے ہے ٹھیک ہے جس میں وہ کہتے ہے کہ میں کس طرح سے اپنی evaluation کر سکتا ہوں کہ مجھ میں کتنی اچھی خصوصیات موجود ہے اور کتنی بری خصوصیات موجود ہے کیا میں جو ہے society کے نظر میں اچھا ہوں یا برا ہوں کیا میں internally جو ہے اچھا ہوں یا برا ہوں تو کس طرح سے ہم اپنی evaluation کر سکتے ہے enhance our self image کس طرح سے ہم اپنی image ہے اس کو بہتر بنا سکتے ہے defense against threat to our self esteem اور کس طرح سے ہم اپنی خودداری کی اگر ہمیں کسی قسم کا خطرہ محسوس ہو تو کس طرح سے ہم اپنی خودداری کو بچا سکتے ہے اس کی حفاظت کر سکتے ہے self esteem سے مراد success اور pretension کلتے ہے pretensions mean ideas against which individual assess their actual self image تو یہ اصل میں ہمارے ساتھ اسپیکٹ یا effective اسپیکٹ ہے اس کے بعد ہمارے ساتھ جو تیسرا self concept میں جو component آتا ہے وہ ہے behavioral aspect behavioral aspect میں self perception کو دیکھا جاتا ہے how do we regulate our action and present our self according to interpersonal demand ٹھیک ہے جس میں ہم یہ سوچتے ہے یہ بات کرتے ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے جو کام ہے اور اپنے آپ کو کس طرح سے لوگوں کے جو demands ہے society کے جو demands ہے اس کے مطابق کر سکتے ہے ٹھیک ہے دیرل بیم influential self perception theory reflect we observe our behavior and the situation in which it took place ٹھیک ہے make attribution about why the behavior occur ٹھیک and draw conclusion about our own characteristics and disposition ٹھیک ہے ڈیرل بیم جو کہ 1972 میں انہوں نے self perception theory کو پیش کی تھی جس میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ہم جو behaviors کو observe کرتے ہے یا ہم پر کوئی ایسے situation آتے ہے جو کہ نیو situation ہوتے ہے اور ہمارے لیے نئے experiences ہوتے ہے تو ایسے situation کو face کرتے ہوئے ہم خاص قسم کے behavior کرتے ہے اور ہم سے خاص قسم کے behavior ہو جاتے ہے جس کے base پر ہم کیا کرتے ہے conclusion کرتے ہے اور اپنے جو خصوصیات ہے ٹھیک ہے اپنے جو characteristics ہے اور اپنے جو disposition ہے اس سیمپل اس فاظ میں مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی خاص situation یا کسی خاص environment کو expose ہوتے ہے تو اس کو expose ہونے کے بعد پھر ہم اپنے آپ کو understand کرنا شروع کر دیتے ہے بلکل اسی طرح سے جس طرح سے دوسرے لوگ کو understand کرتے ہے اور ان کے بارے تو اس تیوری کا بنیادی مقصد ہے یا اس تیوری میں جو بنیادی بات کہی گئی ہے وہ یہ کہی گئی ہے کہ آپ جس قسم کے situation کو expose ہوتے ہے جس قسم کے environment میں آپ survive کرتے ہے تو environment جو ہے آپ کے بھی behavior ہے اس پر اثر انداز ہوتی ہے اس کو effect کرتی جوری ونڈو یہ اصل میں ایک دو psychologist تھے جنہوں نے جو جوری ونڈو model کو پیش کیا تھا جس میں انہوں نے بیسکلی یہ بات کہی تھی کہ کس طرح سے ایک بندہ جو اپنے بارے میں جان سکتا ہے اور دوسرے لوگ کس طرح سے اس کے بارے میں جانتے ہے سکس کیتے پہلا جو کارڈن ہے اس کو open area کہتے ہے یہ ہمارے ساتھ وہ area ہوتا ہے جس میں ایک بندہ جو ہے وہ اپنے جن خصوصیات سے بخبر ہوتا ہے تو انہی خصوصیات کے بارے میں دوسرے لوگوں کو بھی اس کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ ہاں اس خبر ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی پتا ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ جو دوسرا کارڈرن آتا ہے تو اس کارڈرن کو blind area کہتے ہے اس میں جو individual ہوتے ہیں ان کو اپنے بارے میں کچھ ایسی بات ہوتی ہے جس کا پتا نہیں ہوتا لیکن ان کے آج پاس جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اس بارے میں پتا ہوتا ہے اس بندے کے بارے میں ٹھیک ہے تو اس کو ہم blind sport کہتے ہے اس کے بعد ہمارے ساتھ جو تیسرا کارڈرن ہے اس کو faced یا hidden area کہتے ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں بندے کو جن چیزوں کے جو اس environment میں وہ رہتا ہے تو وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو اس بندے کے ان بات کے بارے میں پتا نہیں ہوتا تو اس لئے اس کو hidden area کہتے ہے جبگہ چوتھا quadrant ہے ہمارے ساتھ اس کو unknown area کہتے ہے جس میں نہ بندے کو اپنے بارے میں پتا ہوتا ہے اور نہ دوسرے لوگوں کو اس بندے کے ان بات کے بارے میں پتا ہوتا ہے مطلب دونوں ہی بے خبر ہوتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ جوری ونڈو ہے جس میں یہ important بات کہی گئی تھی امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی دیر سٹوڈنٹس مزید آگے بڑھتے ہیں میکنزم آف سیلف کانسپٹ کی طرف دیر آر تھری میکنزم آف سیلف کانسپٹ سیلف کانسپٹ کے ہمارے ساتھ تین طریقے ہوتے ہیں مطلب تین طریقوں کے ذریعے ہم اپنے آپ کے بارے میں سوچ سکتے ہیں پبلک سیلف کانسپٹ ہے کریکٹرسٹک آف پوزیٹیو سیلف کانسپٹ پوزیٹیو سیلف کانسپٹ جو ہے یہ اصل میں ریل سیلف کانسپٹ سے تعلق رکھتا ہے سو پوزیٹیو سیلف کانسپٹ کے کریکٹرسٹک خصوصیات یہ ہوتے ہے کہ جو بھی بندہ پوزیٹیو سیلف کانسپٹ کرتا ہے بات یہ ہوگی کہ وہ self confidence ہوگا اس کو جو ہے اپنے اوپر پورا باروسہ ہوگا پورا اعتماد ہوگا دوسری بات دوسری characteristics یہ ہے کہ ability to accept criticism and not become defensive لوگ اس پر criticism کریں گے وہ ان criticism کو جو ہے accept بھی کرے گا ٹھیک ہے ان لوگوں کی جو مخالفت ہے اس کو accept بھی کرے گا لیکن کبھی بھی اس کے defense میں جو ہے نہیں جائے گا بس صرف لوگوں کی باتوں کو سنے گا ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنی جو سوچ ہے اپنے جو خیالات ہیں اپنے جو صحیح decision ہے اس کو follow کرے گا مطلب اس کا یہ ہے کہ لوگوں کی جو criticism ہے اس سے وہ سبق لے گا اور اس کے جو ہے negative اثرات اس پر نہیں ہوں گے اس کے علاوہ sitting obtainable goal positive self concept لوگوں میں جو ہے ایک خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ وہ اپنے لیے ایسے goals کو بناتے ہیں ایسے مقصد کو جو ہے مقاصد کو جو ہے اس کو بناتے ہیں ایسے planning کرتے ہیں جو کہ achievable ہوتے ہیں جس کو وہ بہ آسانی سے continuously محنت کرتے ہوئے اس کو بہ آسانی سے achieve کر سکتے ہو تو وہ اپنے لیے obtainable goals کو کیا کرتے ہیں set کرتے ہیں obtainable goals سے مراد ایسی goals جس کو وہ حاصل کر سکتے ہو پورا کر سکتے ہو اس کے علاوہ willingness to take risk and try new experience positive self concept والے لوگوں میں جو ہے ایک خصوصیت یہ بھی موجود ہوتی ہے کہ وہ ہر قسم کے risk کو جو ہے اس کو لینے کے لیے ہر دم تیار رہتے ہیں اور اس طرح سے نئے نئے experiences کرنے کے لیے نئے نئے کوشش کرنے کے لیے وہ ہر دم تیار رہتے ہیں اور experiences کرتے ہیں try try again کرتے ہیں ٹھیک ہے component of self concept dear students ہمارے ساتھ self concept کے کچھ component ہے ٹھیک ہے positive self concept gives a sense of meaning wholeness and consistency ٹھیک ہے اگر آپ کی اپنے بارے میں concept جو ہے وہ positive ہو تو اس سے جو ہے آپ کو ایک مطلب ملتا ہے آپ کو ایک مکمل پن کا یا پورا پن کا جو ہے احساس ہوتا ہے اور آپ کو ایک consistency کا احساس ہوتا ہے ٹھیک ہے it has following component self concept کے جو ہے ہمارے ساتھ مندر جزیل component ہے مندر جزیل parts ہے جس سے مل کر self concept بنتا ہے پہلا جو component ہے self concept کا وہ ہے self identity self identity آپ کی جو اپنی شناخت ہوتی ہے تو اس کو کہتا ہے self identity دوسرا جو component ہے وہ ہے body image تیسرا جو component ہے وہ ہے role performance اور چوتھا جو component ہے اس کو self esteem کہتا ہے جس کا مطلب خودداری ہے ٹھیک ہے inter relation of component of self concept self concept کا ایک دوسرے کے ساتھ کیا تعلق ہے self concept کا جو components ہے اس کے ایک دوسرے کے ساتھ کیا تعلق ہے self esteem ہو گیا ٹھیک ہے role performance ہو گیا identity ہو گئی اور body image یہ مل کر self concept کو بناتی ہے mcqs کے حوالے سے important ہے mcqs میں یہ بھی آ ستا ہے کہ how many components of self concept تو self concept کے ہمارے ساتھ four components ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے self identity کی ٹھیک ہے اب self concept کے component کو ہم discuss کرتے ہیں جس میں پہلے نمبر پر ہمارے ساتھ self identity آتی ہے a sense of personal identity is what sits one person apart is a unique individual ٹھیک ہے self identity سے مراد بندے کی جو اپنی شناخت ہوتی ہے جو personal ذاتی شناخت ہوتی ہے اس کی ٹھیک ہے جس میں وہ شناخت یا وہ خصوصیات جو ہے اس کو دوسرے لوگوں سے unique بناتی ہے دوسرے لوگوں سے جو ہے اس کو الگ کرتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو self identity کہتے ہیں مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ میرا نام جو ہے عبداللہ ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے جو ہے میں جو ہے nursing کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں اپنی properties کو define کرتا ہوں تو میری جو properties ہیں میری جو باتیں ہیں بہت ساری ایسی باتیں ہوگی جو کہ مجھ میں موجود ہے لیکن آپ دوستوں میں جو ہے وہ باتیں موجود نہیں ہوں گے ٹھیک ہے آپ دوستوں میں جو ہے دوسرے خصوصیات موجود ہوں گے اور وہ خصوصیات جو ہے مجھ میں موجود نہیں ہوں گے تو اب میری خصوصیات جو ہے مجھ کو جو ہے آپ دوستوں سے جو ہے یونیک بناتی ہے اور آپ کے جو خصوصیات ہیں ٹھیک ہے وہ آپ دوستوں کو جو ہے مجھ سے یونیک بناتی ہے ٹھیک ہے تو ہر بندے کی اپنے ایک یونیک خصوصیات ہوتی ہے جو کہ ایک بندے کو دوسرے بندے سے الگ کرتی ہے differentiate کرتی ہے تو اس کو کہتے ہیں self identity ٹھیک ہے اپنی ذاتی جو شناخت ہوتی ہے اس کو ہم self identity کہتے ہیں so identity include identity میں جو ہے آپ کا name آ جاتا ہے آپ کا جو نام ہے آپ کا gender آ جاتا ہے کہ آپ مرد ہے یا عورت ہے میل ہے یا female ہے اس طرح سے آپ کا اتنک آ جاتا ہے مطلب آپ کا حسب نصب ہو گیا اس کے علاوہ آپ کی شناخت ہو گئی آپ کی جو family status ہے وہ آ گئی خاندانی جو status ہے ٹھیک ہے آپ کی occupation آ گئی کہ آپ کیا کام کرتے ہیں اور آپ کا role کیا ہے آپ کا کردار کیا ہے ٹھیک ہے family میں تو یہ ساری چیزیں جو ہے ایک بندے کو دوسرے لوگوں سے کیا کرتی ہے unique بناتی ہے دوسرے لوگوں سے مختلف بناتی ہے one personal identity begins to develop during childhood and is constantly reinforced and modified throughout life کسی بھی شخص کی جو personal identity ہوتی ہے تو وہ اس کی بچپن سے جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتی ہے اور جو کہ time کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں بھی آتی ہے وہ modify ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہے اگر کوئی بندہ جو ہے وہ positive چیزوں کو gain کرتا ہے تو اس کی جو identity ہے وہ بہت زیادہ unique ہوتی ہے بہت زیادہ positively جو ہے وہ کیا ہوتی ہے modify ہوتی ہے اگر وہ negative چیزوں کی طرف جا رہا ہے تو اس کی identity پھر positive negative جو ہے وہ پھر کیا ہوتی ہے define ہوتی ہے modify ہوتی ہے اس کے بعد دوسرا جو component ہے self concept کا وہ ہے body image body image is an attitude about one's physical attributes and characteristics appearance and performance body image سے مراد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے ہیں آپ کی چال چلن کس طرح سے ہے آپ کی جو ہے بظاہری آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں appearance سے مراد بظاہری آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ کس طرح سے کام کرتے ہیں آپ کی performance سے مراد آپ کس طرح سے کام کرتے ہیں آپ کی جو کام ہے وہ قابل تعریف ہے یا نہیں تو اس کو کہتے ہے body image body image is a dynamic because any change in body structure or function include the normal change of growth and development can affect it اب جو body image ہے یہ dynamic ہوتا ہے dynamic سے مراد اس میں تبدیلی time کے ساتھ ہوتی رہتی ہے ٹھیک کیونکہ کوئی بھی change جو کہ آپ کی body structure یا function میں آتی ہے جس میں آپ کی جو normal growth اور development ہے وہ بھی آجاتا ہے تو یہ آپ کی body image ہے اس کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے اس کو کیا کرتی ہے اثر انداز کرتی ہے اس کے بعد ہمارے ساتھ self concept کا جو تیسرا component ہے وہ ہے self esteem self esteem سے مراد خودداری ہے خودداری کس طرح سے آتی ہے اور خودداری کسی کہتے ہے اس پر اب self esteem سے مراد آپ کی جو personal performance ہوتی ہے آپ کی جو ذاتی role ہوتا ہے تو اس کو judge کرنا اور اس کو compare کرنا اپنے خیالات کے ساتھ کہ آیا میں جس طرح سوچا ہے یا میں جس طرح سوچتا ہوں آیا میں اس کے مطابق ہی performance کر رہا ہوں یا نہیں اس دائیورڈ a sense of giving and receiving love and being respected by other self esteem اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کو پیار دیتے ہے اور دوسرے لوگوں سے پیار ریسیف کرتے ہے اور اسی طرح سے لوگوں کو ریسپیک دیتے ہے اور لوگوں سے آپ کو ریسپیک ملتی ہے تو اس کو کہتے self esteem خودداری یا عزت نفس کو کیا کہتے ہے self esteem کہتے ہے self ideal serve as an internal regulator to support self respect and self esteem self ideal جو ہے یہ ایک internal regulator کی طرح کام کرتی ہے جو کہ آپ کی self respect اور self esteem ہوتی ہے اس کو support کرتی ہے ٹھیک ہے two sources for self esteem are self and other self esteem یا esteem کے لیے ہمارے ساتھ دو sources کی ضرورت ہوتی ہے ایک اپنا آپ اور دوسرا دوسرے لوگ ٹھیک ہے ایک بندے کی جو خودداری ہے ایک بندے کی جو عزت نفس ہے وہ تب ہائی ہوتی ہے جب اسے دوسرے لوگ سے جو ہے پوزیٹیف فیڈبیک ملتے ہے اور اپنے بارے میں بھی وہ خود سے مطمئن ہوتے ہے سٹیسفائی ہوتے ہے تو تب ان کی جو self esteem ہوتی ہے وہ ہائی ہوتی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے اس میں بہتری آتی ہے تو دیل سٹیم جیسے کہ آپ دیکھ ستے ہے self esteem سے مراد the way you think and feel about yourself اپنے بارے میں آپ کس طرح سے سوچ تے ہے اور کس طرح سے محسوس کرتے ہے فیل کرتے ہے ٹھیک ہے تو اس کو کیا کہتے ہے اس کو self esteem کہتے ہے can change from moment to moment self esteem یہ لمحہ بلمحہ یہ change ہوتا رہتا ہے تو dear students آج کے لئے اتنا کافی ہے انشاءاللہ next lecture میں ہم unit 3 کو cover کریں گے اگر آپ لیکچر پسند آیا ہوا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس کے ساتھ ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے لیکچر کی نوٹفکیشن آپ دوستوں کو ملتی رہے تو ملتے ہیں next lecture میں تب تک اللہ حافظ